موسیقی السلام علیکم دوستو کیسے ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیدست سے ہوں گے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باقیاتِ صلاحیت کی قصرت کیا کرو کسی نے عرض کیا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ دین کی بنیاد ہے تو عرض کیا گیا دین کی بنیاد کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا اور الحمدللہ کہنا اور سبحان اللہ کہنا اور لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہنا باقیتِ صلاحیت سے مراد یہ ہے کہ نیک عمل جن کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے حضرتِ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث کو نکل فرمایا ایک اور حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے کلام میں چار کلی میں چنے ہیں سب سے پہلا ہے سبحان اللہ اور دوسرا ہے الحمدللہ اور تیسرا ہے لا الہ الا اللہ اور چوتا ہے اللہ اکبر جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالی اس کی بیئیس نیکیہ عامال نامے میں لکھ دیتے ہیں اور بیس برائیہ مٹا دیتے ہیں اسی طرح جو الحمدللہ کہتا ہے اس کا بھی یہی عذر ہے اور جو حضرات یعنی اللہ اکبر کہتا ہے اللہ تعالی اس کی لئے بھی یہی عذر لکھا جاتا ہے کہ بیس نیکی لکھ دی جاتی ہے اور بیس برائیہ مٹا دی جاتی ہے اسی طرح جو حضرات لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ان کے لئے بھی یہی ہیں اور جو حضرات ذکر نہیں کرتے وہ مردار کی ماند ہیں اور جو حضرات ذکر کرتے ہیں ذکر کے حلکوں میں بیٹھتے ہیں یا اکلے میں خود تناہی میں اللہ اللہ کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ جندہ ہے اور اللہ تعالی فرشتوں کی مجلس میں ان کی یاد فرماتا ہے اسی طرح جو خلوص دل کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ تعالی تیس نیکی عطا فرماتے ہیں اور اس کے تیس گناہ معاف کر دیتے ہیں تو اس لئے میرے دوستوں عزیزوں بھائیوں اور بہنوں ہمیں چاہیے کہ اللہ کا خوب ذکر کریں اور اللہ کا ذکر کرنے سے دل کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ کی یاد کرنے سے اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور جیسے بدن کی بدن کو صحت پہنچانے کے لئے یعنی بدن کی گزہ ہوتی ہے خانہ ترہا ترہا کی گزائے تو اسی طرح روح روح کی جو گزہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اگر ہم کوشش کریں کہ روح کو صاف اور صفاق رکھیں اور اسے روح کو گزہ دیں تو وہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کے ذکر سے روح سانت ہو جاتی ہے اور روح صاف ہوتی چلی جاتی ہے اس لئے اپنے اپنے آپ کا وقت جتنا بھی ہو سکے اللہ کی یاد میں گزارے اور اپنے آپ کی عادت ڈالے اور قلمہ لا الہ الا اللہ کی کسرت رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اللہ تو کوئی ایسا عمل مجھے بتا دیجئے جو آج تک آپ نے کسی کو بتائی نہ ہو کوئی اچھا سا عمل مجھے بتا دو تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ پڑھئے لا الہ الا اللہ اس کی کسرت کیجئے کیونکہ سب سے وزنی ہوگا ایسے ہی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عمال نامے میں سب سے وزنی آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں جو عمال نامے میں سب سے وزنی ہوگی وہ چیز کون سی وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اس کی کسرت رکھے زبان پہ یہ کلی میں ہلکے فلکے ہیں اور عمل کے ترازو میں سب سے وزنی ہوں گے اس لئے آپ حضرات تمام سے غدارش ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم ایک تسبیح صبح شام میں پڑھ لیا کرو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ ہمارے اسلامی ٹیچر چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں شیئر کریں لائک کریں اسلام علیکم ٹیچر ٹیچر ٹیونڈ ٹیچر 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 ٹی arrested ٻی Boh Est موسیقی